بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین السعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ہماری گفتگو کتاب المقاصب کے دوسرے حصے کتاب البعے کے مباحث میں جاری ہے اور آج کے درس کا انوان اعجاب و قبول میں موالات کا دوسرا حصہ ہے مزرشتہ درس کے اندر ہم نے اس اعجاب و قبول کے درمیان موالات کی بحث کا آغاز کیا تھا اور اس سلسلے میں شہید کے بیانات کو ہم بیان کر رہے تھے کہ کس طرح سے وہ اس مسئلے کے اندر نظر رکھتے ہیں اور ان کی جانب سے جو موالات کی بحث تھی وہ آپ کے سامنے بیان ہو رہی تھی اور شہید اول کے کلام کی نسبت شیخ انساری رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں تو آج کے درس کے اندر ہم شیخ انساری کے کلام کی نسبت کچھ مطالب آپ کے سامنے بیان کریں گے تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک انوان شہید اول کے کلام پر شیخ انساری کا تبصرہ اور مناقشہ ہے پھر موالات میں میعار کا بیان شیخ انساری کس میعار کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور سحل سائدی کی روایت سے استفادے کے حوالے سے گفتگو کے آیا اس روایت سے اس بحث کے اندر موالات کا استفادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اس طرح ہم چلتے ہیں شہید اول کے کلام کی طرف کے شیخ انساری ان پر کیا تبصرہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں وہ بات جو شہید نے بیان کی ہے وہ بہتر ہے شیخ انساری راموطلالے فرماتے ہیں کہ شہید اول کا کلام بہترین ہے لیکن اگر ہم ملکیت اور لزوم کے حکم کو معاملے کے اندر موقوف جانے منوت جانے اس بات سے کہ عرفن عقد صدق کرتا ہو اگر عقد صدق کرتا ہو تو وہاں پر ملکیت اور لزوم کا حکم جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور وہ اسی سے منوت ہے تو اس طرح آگا فرماتے ہیں کہ ضروری ہوگا کہ شہید اول نے جو کہا کہ موالات ضروری ہے تو جہاں پر عقد صدق ہی نہیں کرتا وہاں پر ملکیت اور لزوم کا حکم نہیں کیا جا سکتا اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر ہم عقد کی بات کرتے ہیں تو عقد یعنی اسی معاملے پر جب عقد کا انوان آئے گا تو یہ عرفن وہ صورت ہوگی جہاں پر موالات مد نظر ہو صورت اتصالی مد نظر ہو اگر صورت اتصالی نہیں ہوگی خارج میں تو عقد صدق نہیں کرے گا نتیجے میں وہاں پر جو ہے ملک اور لزوم کا حکم بھی مترتب نہیں ہوگا تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ عقد کا انوان صدق کرے وہاں پر موالات ہونی چاہیے اور پھر اس صورت میں ملکی تو لزوم بھی وہاں پر احکامات اس کے سامنے آئیں گے پھر فرماتے ہیں کاما ہوا مقتضا تمسک بی آیت الوفا بالعقود جیسا کہ یہی مطلب مقتضا ہے کس کا اقتضا ہے تمسک کی آئے اوفو بالعقود سے کہ آئے اوفو بالعقود جو ہے یہ اس کی اقتضا یعنی اگر انسان اس سے تمسک کرتا ہے تو اس تمسک کی اقتضا یہی مطلب ہے کہ عقد جو ہے وہ عنوان صدق کرے اور یہ تب ہوگا جب موالات وہاں پر ہوگی وہاں پر اطلاق کلمات الاصحاب فی اعتبار العقد فی اللزوم بلیل میں فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح مقتضا یہی مطلب ہے جو شہید نے فرمایا کس چیز کا مقتضا ہے یہ تمسک کرنا کلمات اصحاب کے اس اطلاق اور اس کے استعمال سے فی اعتبار العقد کے ان کا کلمات کس چیز کے اندر استعمال ہو رہے ہیں اطلاق پا رہے ہیں فرماتے ہیں کہ لزوم میں عقد کو معتبر جانتے ہیں یہ فقہہ ان کے کلمات جو ہیں وہ اطلاق رکھتے ہیں اسی عقد کے اعتبار میں لزوم میں کہ لزوم میں عقد جو ہے اس کا انوان معتبر ہے اس طرح بلکہ ملک بلکہ ملک کی بات یعنی وہ بزرگان کے جو معاتات مفید ملک جانتے ہیں جبکہ مفید لزوم نہیں جانتے تو ان کی مبنہ کے مطابق یہی ہے کہ عقد جو ہے وہ معتبر ہے تو اس طرح آگا فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس مطلب کو لے لیں کہ آئے اوفو بلوکود سے تمسک کریں تو اس کا مقتضا یہی ہے کہ موالات ہونی چاہیے لیکن فرماتے ہیں کہ دوسرا مطلب جو یہاں پر شیخ انساری فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ملکیت اور لزوم کا حکم منود ہو کس چیز سے بے اور تجارت انتراز کے انوان کے صدق سے کہ وہاں پر بے کا اطلاق آتا ہو اس معاملے پر تجارتاً انتراز کا انوان اطلاق پائے تو ملکیت اور لزوم کا حکم وہاں پر مترتب ہوتا ہے اگر اس طرح سے ہے تو فلا یا برہو عدم و صدق علاق دے اس صورت میں عقد کا جو صدق ہے اگر وہ نہ ہو تو وہ اس سے منافی نہیں اس کو نقصان نہیں پہنچاتا کیونکہ اقود اور بے یا تجارت کے دنمیان ملازمہ نہیں ہے کہ اگر بے صدق کر رہا ہے تو وہاں پر حتماً عقد بھی صدق کرنا چاہیے اگر بے صدق کر رہا ہے تو یا مثلاً تجارت جو ہے وہاں پر صدق کر رہا ہے اور عقد کا انوان وہاں پر صدق یہاں پر بے اور تجارت انتراز کے اناوین صدق کر رہے ہوں اور ہم ملکیت اور لزوم کے حکم کو اسی سے منود جانتے ہوں تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یعنی یہ عقد اگر صدق نہیں کرتا تب بھی مشکل نہیں ہے لہذا یہاں پر آغا فرماتے ہیں کہ شہید اول کا جو کلام ہے وہ مشکل پیدا کرتا ہے چونکہ انہوں نے معالات کو لازمی جانا یہ کب کہ جب ہم صدق کے عقد سے منود جانے لیکن اگر منود نہیں جانتے تو اگر معاملہ انجام پارہا ہے وہاں پر معالات مرات نہیں کی جا رہی تو درست عقد صدق نہیں کر رہا لیکن اگر بے وہاں پر صدق کر رہا ہے تو مشکل ایجاد نہیں ہوتی فرماتے ہیں کہ ایک مطلب طرح شہیران سائی نے پیچھے بیان کیا کہ اگر وہاں پر جو شہید نے بات کی یہ وہ بہتر ہے اگر ہم اس مطلب کو نظر میں رکھیں پھر فرماتے ہیں دوسرا مطلب شہید اول معالات میں بے کے اندر جو معخص قرار دیا وہ کسی جو قرار دیا استثناء اور مستثناء منہو کے درمیان کا جو اتصال معتبر ہے اسی کو انہوں نے معخص قرار دیا کہا کہ منشا جو ہے یہاں پر معالات کا بے کے اندر وہ کیا ہے وہ یہی یعنی اس کی علت جو ہے حالات کو آقا فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر اس کی دو جو ہیں وہ وجہ بیان کی جا سکتی ہیں کہ یہی اتصال جو مستثناء اور مستثناء منہو کے درمیان ہے یہی سرچشمہ ہے کس چیز کا انتقال کا اس قائدے کی طرف کہ یعنی اس استثناء سے انتقال ہو اسی اتصال کا جو وہاں پر ہے منتقل ہو کس کی طرف کہ وہاں سے معالات کا عقد میں یعنی بیع کے اندر معالات کے اعتبار کی طرف انسان منتقل ہو جائے کہ یہاں پر بھی معالات جو ہے وہ معتبر ہے پس یہ منشہ انتقال الہ حضی قائدہ اس قائدے کی طرف کہ معالات جو کلیات ان کی طرف التفات کی جاتی ہے کہاں سے منتقمل فی مورد خاص ایک خاص مورد میں ایک جوزئی مورد میں تعمل کرنے کے بعد وہاں سے ایک قائد کلی کو استخراج کیا جاتا ہے اور معمولا قواعد جو ہیں ان کی طرف التفات اسی طرح سے ہے وَقَدْ سَرَّحَ فِي الْقَوَائِدِ مُقَرَّرًا وَقَوْنِ الْأَسْلِ فِي هَذِ الْقَائِدَتِ قَضَى اور فرماتے ہیں کہ شہید جو ہیں وہ تصریح فرماتے ہیں قواعد کے اندر خود مقررن چندین بار وَقَوْنِ الْأَسْلِ فِي هَذِ الْقَائِدَتِ قَضَى کہ اس قائدے کے اندر جو اصل ہے وہ قضا یہی ہے یعنی مستثنہ اور مستثنہ منہو کے درمیان کا جو اتصال اور جو موالات وہاں پر وہ اتصال اصل بن رہا ہے اس قائدے کے اندر کے بے کے اندر جو ہے وہ آپ اس موالات کو شرط جانے تو اس طرح سے دروا کے نویت کا ایراد کرنا چاہتے ہیں شہید کے کلام کے اندر کہ وہ ایک جزئی مورد سے ایک کلی قائدے کا جو ہے وہ استخراج کرتے ہیں کلی قائدے کو جو ہے وہ ترتیب دیتے ہیں اور پھر وہ اس کو آ کر اس مورد میں یہاں پر بیان کرتے ہیں اس کے بعد آگا فرماتے ہیں کہ اسی کا ایک اور جو منشاہ ہو سکتا ہے وَيُحْتَمَلُ وَعِيدًا أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِيهِ کہ دروا کے شیخ انساء علی توجی فرمانا چاہتے ہیں یہاں پر شہید کے اس کلام کو کہ جہاں وہ استثناء اور مستثناء درمیان کے اتصال کو ماخذ بنا رہے ہیں اس کی ایک وجہ کیا بہتر ہو سکتی ہے اس کی توجیہ کرنا چاہتے ہیں کہ الوضع فرماتے ہیں کہ یہ بعید ہے احتمال کے اس کے اندر یہ وجہ ہو کہ ان الْاستثناء اشد ربطن بالمستثناء مِنْ سَائِرِ اللَّوَاحِق کہ استثناء جو ہے وہ ارتباط کے انوان سے مستثناء مِنْ ہو کے ساتھ جو اس کا رابطہ ہے وہ اس میں شدید تر ہے دیگر لواحقات کی نسبت دیگر وہ تمام امور جو اس سے مولحق ہیں کہ جہاں پر اس طرح ارتباط اور اتصال کی صورت پائی جاتی ہے کسی تاقید ہے بدل وغیرہ کہ مثلا یہ جتنے موارد ہیں وہاں پر آرابہ فرماتے ہیں کہ اتنا شدت نہیں رکھتا ارتباط جتنی شدت یہاں پر موجود ہیں فرماتے ہیں کہ لِخُرُوجِ الْمُسْتَثْنَا مِنْ ہو کیوں اشد ربطن؟ فرماتے ہیں کہ لِخُرُوجِ الْمُسْتَثْنَا مِنْ ہو مَعَهُ اَنْحَدِّ الْكِذْبِ الْصِدْقِ اس لیے کہ مُسْتَثْنَا مِنْ ہو جو ہے وہ اسی استثناء کے ساتھ حدِ قِذْب سے یعنی کلام کے قاذب ہونے کی حد سے خارج ہوتا ہے صدق کی طرف وہ کلام صادق بنتا ہے اسی استثناء کے وجہ سے فرصدق کو یہ توقف والے ہیں اس کا صدق اس پر موقوف ہوتا ہے مثلاً اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی شخص وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ پوری قوم اس کے پاس آئی مگر زید کے زید نہیں آیا تو یہاں پر وہ کہے دے جا الْقوم تو قاذب ہے یہ کلام یہاں پر جب تک اللہ نہیں لائے گا کہ اللہ زیدن تو یہ کلام اس کا قاذب ہے پس اللہ کے ساتھ یہ مُسْتَثْنَا مِنْ ہو جا الْقوم کیجب سے صدق کی طرف خارج ہوتا ہے اور اس طرح شدید ایک ارتباط اس کے اندر پایا جاتا ہے مُسْتَثْنَا مِنْو جبکہ دیگر لوائے کے اندر اتنا شدید ارتباط نہیں یہ مثلا آپ کہیں جا عزیدن راکبن تو یہاں پر جا عزیدن راکبن میں راکبن کو آپ نہ لیں تو اس کے باوجود بھی جا عزیدن ایسا نہیں کلام قاذب ہو جائے تو بہرحال ایک شدید ترین رابطہ چونکہ پایا جاتا ہے مُسْتَثْنَا مِنْو کے درمیان اس اشد و ربطن کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہ وج بن سکتی ہے کہ اس مورد میں اسی کو ملاک بناتے ہوئے یہاں موالات کو معتبر جانا جا رہا ہے پھر فرماتے ہیں کہ فَلِذَا قَانَ طُولُ الْفَاصْ لِهُنَا قَعْبَح کہ اسی وجہ سے کہ فاصلہ طویل ہو جائے وہاں پر قبی تر ہے فَسَارَ اَصْلًا فِي اعتبار الموالات بین اجزائل کلام اسی وجہ سے اس کو اصل یعنی یہی اسی وجہ سے یہ اصل بنا قائدہ بنا موالات کے اعتبار میں کلام کے اجزاء میں کہ کلام کے اجزاء کے اندر بھی فاصلہ جو ہے وہ کبھی ہی قرار پاتا ہے ثُمَّتُ عَدَّ مِنْهُ الْأَصَائِرُ الْأُمُورِ اور پھر وہاں سے اس کو سرائط دی گئی جو ہے موالات کو تمام دیگر ان امور کی طرف المرتبط اتبِ الْقلام کہ جو کلام سے مرتبط ہیں پھر لفظاً او معنن یا لفظی اعتبار سے مرتبط ہیں جسے مثال تاقید ہے بدل ہے یا معنن مرتبط ہیں جس کی مثال ذرف کی دی گئی ہے بعض بزرگان نے دیئے یا مثال بعض نے موضوع محمول کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھیں محمول کا ارتباط جو ہے وہ اس موضوع کے نسبت معنن جو ہے وہ اس طرح سے ہے او من حیث و صد کے انوان خاص سے نالے جا فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے کہ انوان خاص اس پر صد کرتا ہے یعنی وہ انوان جو ہے وہاں پر ایک حیعت اتصالی کی صورت میں صادق آتا ہے اس پر وہ انوان بتاتا ہے اس کی اس صورت اتصالی کو لہٰذا وہاں پر معالات کو اس کی طرف سرائط دی گئی لکھونے ہی عقدن جو کہ وہ عقد ہے اور قراءتن اور آذانن و ناویتا و نحوہ بالک اور اس طرح عقد قراءت اور آذان یہ موارے جتنے بھی ہیں یعنی انوان ان کا جو ہے وہ صد کرتا ہے اس پر کہ وہاں ایک صورت صورت اتصالی ہونی چاہیے تو لہٰذا بس ایجاب و قبول جو ہے ان پر انوان عقد صد کرتا ہے تو لہٰذا یہ انوان جو صد کر رہا اس پر یہ اس انوان کی وجہ سے ضروری ہے کہ معالات ہو وائلہ یہ انوان صد نہیں کرے گا قراءت بھی اسی طرح سے ہے آذان بھی اسی طرح سے اگر فاصلہ آ گیا تو وہاں پر وہ فاصلہ مخل بنتا ہے صورت اتصالی کو وہ صورت اتصالی کے انوان جس کی تقاضہ کرتا ہے ونح و ذالک اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں کے جو عرف کے اعتبار سے معالات پر متوقف ہیں تو یوں آگا فرماتے ہیں کہ یہ ایک ملاک قرار دیا گیا مستثنہ مستثنہ منہو کے اس جو ہے وہ ارتباط کا جو اشد و ربطن اس کے درمیان موجود ہے اور اس کو ملاک قرار دیتے ہوئے یہاں پر آگا فرماتے ہیں کہ اس کو معالات کو معتبر جانا گیا اس کو سرائت دی گئی ہے تو یوں شہید کے کلام میں آگا اس منشے اس کو معاخذ جو اتصال کو اتصال اور معالات کا جو معاخذ بنایا گیا مستثنہ منہو اور مستثنہ منہو کے درمیان کا ارتباط تو اس کے علت کیا ہو سکتی ہے ان دو علتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں البتہ توجی کے عنوان سے دوسری علت کو بیان کیا لیکن وہ بھی جو احتمل بعیدن کے عنوان سے اس کے بعد پھر وہ تمام معارض کے جس کو شہید اول نے بیان کیا تھا ان کو آگا بیان کرتے ہیں کہ بعض معارض میں تطویق جو کی گئی ہے معالات کی بعض معارض پر اس میں اشکال ہے کہ ثم فی تطویق اس چیز پر جس کو انہوں نے بیان کیا ہے خفاؤ اشکال ہے کہ مسئلت توبت المرتد فرماتے ہیں کہ جیسے کہ مرتد کی توبہ کا جو مسئلہ ہے فرماتے ہیں کہ وہاں پر کہا گیا کہ استطابت میں یعنی طلب توبہ اور خود توبہ کے درمیان میں معالات ہونی چاہیے فرماتے ہیں کہ یہ جو تطویق دی گئی معالات کی اس مسئلے کے اندر یہ درست نہیں ہے یعنی خود اس کے اندر ایک اشکال پایا جاتا ہے یعنی کیوں اس لیے کہ یہاں پر آغا فرماتے ہیں کہ معالات کی تقاضہ نہیں ہے کہ یہاں پر صورت اتصالی ان کے درمیان میں ہونی چاہیے کہ یہ فوری جو ہے شخص آ کر توبہ کرے تو یہ فوریت جو ہے اس کی توبہ کی اس کا وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر معالات ضروری ہے یا مثال تو پر کوئی صورت اتصالی معالات کی وہ بات کے ممکن ہے جو اس کی توجہ میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ اندر مطلوب فی الاسلام یا الاستمرار چونکہ اسلام کے اندر مطلوب جو چیزیں وہ کیا ہے وہ استمرار ہے کہ انسان کا مسلمان ہونا استمراری طور پر ہو حتی اس وقت بھی جو طلب توبہ اس سے کی جا رہی ہے وہاں پر بھی اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی تو لہذا فائدہ ان قطعا فلابدہ من اعیادت اب اگر وہ استمرار ٹوٹا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اسلام اعیادہ ہو فی اقرب الاؤقاد نزدیک ترین ان اوقات میں جہاں پر وہ اسلام ٹوٹا ہے تب ہی استطابت کے بعد توبہ فوری کہا گیا ہے پس یہ اس جہد سے ہے نہ معالات کی رعایت کی جہد سے اس طرح بلکہ بعض روایات میں تو آپ نے دیکھا کہ تین دن کی محلت بھی دی گئی تھی تو اسی طرح ایک اور مسئلہ یہاں پر بھی حیعت اجتماع معمومین اور امام کے درمیان جو اجتماعی حیعت یہ تمام نماز کے حالات میں قیام ہو رکوع ہو سجود ہو یہ مطلوب ہے فرماتے ہیں کہ پس اخلال جو ہے اس حیعت اجتماع کی نسبت وہ معنی ہے پس اگر یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ تقبیت العرام معموم اور امام کے درمیان جو ہے وہ اتصال ہونا چاہیے مثلا تو یہ معالات کی وجہ سے نہیں ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ معالات مد نظر ہے تو اسی وجہ سے یہ اتصال کی بات کی جا رہی ہے کہ فوراں جو ہے وہ تقبیت العرام وہاں پر رکوع سے پہلے آ جائے بلکہ یہاں پر چونکہ اگر فاصلہ آ جاتا ہے تقبیت العرام کا رکوع سے پہلے امام اور اس کے معموم کے درمیان یہاں تک امام رکوع میں جاتا ہے تو وہ جو حیعت اجتماعی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے اندر حیعت کے اندر جو اجتماعی جو حیعت ہے اس کے لیے اخلال ایجاد ہوتا ہے تو لہٰذا اسی وجہ سے اس جہد سے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تقبیت العرام ہونی چاہیے اس سے پہلے کہ وہ رکوع میں جائے نہ یہ کہ معالات مد نظر تو اس طرح فرماتے ہیں کہ ان تمام فروعات کے اندر تعمل غور و فکر کے لیے اور یہ کہ یہ تمام متفرع ہیں ان کی تفریق کو صحیح جانا جائے الاصل مذکور اسی اصل مذکور پر یعنی محسسنہ محسسنہ منہوں کے درمیان کے اتصال کے اس قائدے پر فرماتے ہیں کہ مجال یعنی اس تعمل کی جو ہے وہ مجال ہے اس کے لیے گنجائش ہے کہ انسان اس میں تعمل کرے اور ان کو مورد اشکال قرار دے تو یہاں پر ایک دو اور مطلب جو وقت کی وجہ سے باقی رہ گئے چونکہ وقت تمام ہو رہا ہے ہمارا اس درس کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ معالات میں میار کیا ہے اور روایت سہل سعیدی سے کیسے اس لال کیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم ان مطلب کو آگے آپ کے لیے بیان کرتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ